بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کا بھائی نبید آج جنسخہ آپ کے لئے لے کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے پٹھوں کی کمزوری کے لئے یا آساب کی کمزوری کے لئے جن لوگوں کا پٹھوں کا مسئلہ ہے آساب کا مسئلہ ہے میدے کے آساب کی جو کمزوری ہے ان کے لئے جسم میں درد رہتا ہے پٹھوں کی کمزوری کے لئے ان کے لئے انتشار کی کمی رہتی ہے پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے یا آنتوں کی کمزوری کی وجہ سے یا انتشار کی بہت زیادہ کمی ہے مردانہ کمزوری ہے ویکنس ہے جو کہ آساب کی کمزوری کی وجہ سے ہو جاتی ہے تو اس کے لئے بہت ہی زبرزت سے یہ نسخہ کام کرے گا دو چیزیں آپ نے صرف استعمال کرنی ہے ایک یہ آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں لانگ یہ عام ملنے والی چیز ہے لانگ تو اس کے صرف دو دانے اگر روز آپ استعمال کرنے تو یہ کم از کم آدھا کلو جو گوشت ہوتا ہے اس کی طاقت دیتا ہے انسان کو اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے تو یہ بہت ہی زبرزت یہ کام کرتے ہیں لانگ بھی یہ بھی پٹھوں کی کمزوری کے لئے بہت ہی اچھے کام کرتے ہیں آساب کی کمزوری کے لئے ویکنس کے لئے جن لوگوں کے ویکنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے کمر میں درد رہتا ہے پٹھوں میں کچھاو رہتا ہے ہاتھ بازو جیسے سننو ہو جاتے ہیں پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے تو ان کو یہ بہت زیادہ طاقت دیتا ہے اور جسم کو بھی طاقت دیتا ہے دوسری چیز ہے ازراکی ازراکی جو ہے یہ کچھلے کو کہتے ہیں کچھلا اس کی ویڈیو میں نے ایک دی ہوئی ہے کچھلا بنانے کی بہت ہی زبرزت وہ کچھلا بنانے کی ترقیب ہے سب سے بہترین اسی ترقیب سے سب سے جو بہترین ترقیب ہے وہ یہ ولی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہوئی ہے جو کہ ادرک کے پانی میں اور ایلو ویرہ جس کو کمار گندل کہتے ہیں اس کے جو پلپ ہوتی ہے اس کے پانی میں میں نے بنانا سکھایا ہے تو وہ تقریباً ایک ماہ کا پروسس ہے اس طریقے سے بنتا ہے اسی طریقے سے بنا ہوا ہے جو میرے پاس ہے اگر کسی بھائی کو چاہیے ہو تو وہ بھی پرچیز کر سکتا ہے تو دوسرا یہ اب کچھلا جو ہے یہ بھی آپ نے جو ہے سب سے پہلے ایلو ویرہ کے پانی والا جو اور دوسرا اس کو پھر بعد میں ادرک کے پانی میں جو بھگو کے رکھتے ہیں اس کے بعد پھر اس کو کچھلا دیار کرتے ہیں اس طریقے سے بنا ہوا آپ لے لیں یہ سب سے اچھی ترقیب ہیں اور بھی بہت سارے طریقے ہیں ہر حکیم اپنی اپنی ترقیب سے اپنے اپنے تجربات سے جو ہے وہ بناتے ہیں لیکن سب سے اچھی ترقیب جو ہے بہت سارے علماء جو حکمت کرتے ہیں لوگ جو حکمہ ذراعت ہیں وہ اس طرقیب سے سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ نے ان کی مقدار کتنی لینی ہے اگر آپ نے لونگ دو تولہ یا بیس گرام آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس میں کچھلے کی جو مقدار ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ نے پانچ گرام استعمال کرنی ہے یعنی کہ دو تولہ لونگ ہو گئے اور پانچ گرام صرف آپ نے کچھلا کی جو مقدار ہے وہ استعمال کرنی ہے جو کہ مدبر ہوا وہ اچھے طریقے سے بننا ہوا ہو کچھلے کو کیونکہ اس کو مدبر کرنا بہت ضروری ہے اس میں زہریلا پتہ ہوتا ہے جو نکالتے ہیں وہ زہر ہوتی ہے وہ زہر نکالنا بہت ضروری ہے ورنہ انسان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے تو یہ آپ نے دو تولہ بیس گرام اگر آپ لے لیں لونگ اور پانچ گرام آپ نے مدبر ہوا ہوا کچھلا جو کہ اچھے طریقے سے باریک صفوف بنا ہوا ہو وہ آپ نے لے لینا ہے پانچ گرام تو ان دونوں کو آپ نے اچھے طریقے سے باریک لونگوں بھی باریک کر لیں کچھلا تو باریک اس کو بھی اچھے طریقے سے پوڈر بنا لیں تو دونوں کو اچھے طریقے سے باریک کرنے کے بعد ان کو مکس کر کے رکھ لیں بہتر ہے کہ اگر آپ شگر کے مریض نہیں ہیں تو اس میں شاہد کی مدد سے اس کو چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں اور گولی کتنی بنانی ہے آپ نے اس کو استعمال کیسے کر رہے ہیں ایک کالی جو مرچ ہوتی ہے اس سائز کی آپ نے گولی بنانی ہے اور اس سے زیادہ بڑے زیادہ استعمال نہیں کرنا کیونکہ یہ بہت خوشک گرم ہوتا ہے تو پھر نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے آپ نے وہ کالے مرچ والی گولی بنانی ہے گولیاں بنانے کے بعد آپ نے اس کو صرف ایک ٹائم دن میں استعمال کرنا ہے تو کس طریقے سے استعمال کریں گے نیم گرم دودھ لے لیں ایک گلاس بڑے والا اور ایک گولی صرف آپ نے رات کو کھانے کے ایک گھنٹے بعد یا آدھے گھنٹے بعد آپ ہلکا کھانا کھائیں اور ایک گولی جو ہے رات کو دودھ کے ساتھ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو اس سے آپ دیکھیں گے جو آپ کے پٹھوں کی کمزوری ہے آساب کی کمزوری ہے وہ دور ہونا شروع ہو جائے گی کچاؤ رہتا ہے گردن میں کچاؤ رہتا ہے یہ سب آپ کے انشاءاللہ آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جائیں گے اور جسم کو طاقت ملنا شروع ہو جائے گی اور آپ کی جو انرجی ہے وہ بہال ہو جائے گی جسم میں کرنٹ جیسی طاقت بہال ہو جائے گی تو اس نسکے کو استعمال کیجئے گا اور دوسرا اس میں جو شہد آپ اگر نہیں ملانا چاہتے تو پھر آپ اس کو کالی مرچ کے برابر ہی وہ آپ اتنی مقدار لے کر آپ اس کو کھا لیں اور اوپر سے نیم گرم دودھ پی لیں تو نیم گرم دودھ جو پینا ہے اس میں آپ چینی کا استعمال نہ کیجئے گا چینی کے علاوہ آپ شکر یا گھڑ ہلکا سا ڈال لیں وہ اس بہتر رہتا ہے تو چینی کا استعمال جو ہے وہ اسے پریز کریں تو دوسرا جو ہے اس کو کالے چنے کی گولی سے زیادہ کبھی استعمال نہ کریں کیونکہ یہ گرم خوشک ہوتے ہیں اور بی پی والے جو حضرات ہیں وہ اپنا جو ہے وہ اس کا استعمال جو ہے وہ اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کریں یا استعمال کریں بھی تو ایک بات چیک اپ کرا لیں کسی حکیم سے یا اچھے جو طب ہوتے ہیں حضرات ان سے اچھے طریقے سے چیک اپ کرانے کے بعد جو ہے وہ آپ مشورہ کرنے کے بعد اس کا استعمال کریں تو نسخہ آپ کی خدمت میں میں نے بیان کر دیا ہے آپ اس کو استعمال کیجئے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ